اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل شیلہ کوئیت لائیو اچھا آج میں آئی تھی گرینڈ ہیپر میں اور یہاں پینا ہلوہ فیسٹیوال نہ چال رہا تھا یہاں پینا مطلب میں تو فرس ٹائم دیکھا گرینڈ ہیپر میں تو پتہ نہیں کون کون سو ہلوے تھے مجھے تو کوئی سمجھ نہیں ہے میں آئی بھی یہ کیلی تھی اپنے ہنسپینڈ کے ساتھ نہیں تھی کون کون سو ہلوے تھے لیکن دیکھنے میں سارے ہلوے بہت مزیدار اور بڑے دلیشیز لگ رہے تھے میں سے لیا میں نے ایک بھی نہیں کیونکہ مجھے یہ کنفیوزن تھی کون سا ہلوہ اچھا ہوگا کون سا نہیں لیکن بہت اچھے تھے اگر آپ دیکھ رہے ہو مجھے لگتا ہے یہ سارے انڈین تھے انڈین ہلوے ہیں تو آپ اگر انڈین سے دیکھنے تو آپ کو پتا چال جی کہ یہ کون کون سا ہلو ہے تو مجھے بتائیں مجھے نہیں تھا پتا تو نیکس ٹائم یہ میں ضرور اس کو نہ پرچیز کروں گا اس دفعہ میں ویسی گئی تھی تو مجھے چاہنک سے پتا چلا کہ یہاں پر تو نئی چیز ہی لگی ہوئی ہے تو اچھا میں آئی تھی یہاں پر تھوڑی سی مجھے شاپنگ کرنی تھی گھر کی گروسری کی شاپنگ کرنی تھی لیکن انہوں نے سارا محول ہی آج چینج کیا ہوا تھا میں یہی دیکھ رہی تھی بڑا گرائنڈ ہیپ پر آئی تھی بڑا کھلا کھلا اور بڑا کیا کہتے ہیں سیٹنگ انہوں نے چینج کی ہوئی تھی میں کچھ سیٹنگ ان کی دیکھ رہی تھی اور کچھ ہی مجھے تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کیا کچھ شاپ کی ایک دو چیز یہ دیکھیں بس میں نے بٹر لیا ہے اور سبزید لینی تھی بہن سے دنیا اور پدینہ اور بینگن ہے بس یہ دو چیزیں لینے تھی تو میں مارکٹ آئی ہوئی تھی تو یہاں میں دیکھا ہے یہ کافی اچھا یہ ون کیڈی کے انہوں نے لگایا ہوا تھا یہ بھی کافی اچھا تھا لیکن میں نے لیا نہیں میں کیلے نہیں اس طرح کی شاپنگ کرتی مجھے لکھتا ہے کہ میں کوئی غلط ہی نا چیز لے جوں اس لئے میں کیلے نہیں اپنے ہسپنڈ کے ساتھ آنا پھر سلام مشورے سے پھر میں اس طرح کی شاپنگ کرتی ہوں تو اب میں نے بولا نا کہ تھوڑی سی شاپنگ کرنی آئی تھی اب میں گھر جا رہی ہوں تو میری ہسپنڈ کی مجھے کہا لے کہ میں گھر پہنچا ہوں میں نے کہا لو وہ نہیں ہے محاورہ پھر ان کے لئے میں کچھ کھانے کے لئے لے گی میں آپ کو بتاتی ہوں آگے جائے کہ یہ میں نے ان کے لئے چکن شوارما لیے سموز سے لیے آپ کو دکھاتی ہوں آگے تو کیونکہ میں نے کہا کیا وہ محاورہ ہے موسا پتہ نہیں میرے دادی بولا کرتی تھی موسا ڈڈڑیا موت تو تھے موت اگے کھلو تھی پتہ نہیں ایسے میں نے محاورہ سننا میں پتہ نہیں ٹھیک بولا ہے کہ نہیں اگر صحیح نہیں بولا تو آمی سوری وہ نا میرے دادی ایسے بولا کرتی تھی تو کیا ہوا میں میں جلدی کہتی مارکٹ تو میری ہسپنڈ لیٹ آتے ہیں تو آج مجھے فون کیا تو میں تو گھر بیٹھا ہوں تو تم کھانا بھی نہیں بنا گئی واکی میں کھانا نہیں بنا گئی میں نے کہا میں تو میں آدھا گھن ٹھل گا ہوں گھن ٹھل گا لوں گی لیکن وہ پتہ ہے بھی بندہ چلا جائے کسی مارکٹ میں بنا چیزیں دیکھتے دیکھتے ہی نا ٹائم لگ جاتا ہوں تو میں کھانا بلکل نیتی بنا گئی تو میری ہسپنڈ کہتے ہیں آکے کہ تم میں مجھے تو بھوک لگیا تم نے کھانا بھی نہیں بنایا میں نے کہا نہ ٹینشن لے میں آپ کے لئے سموسے لے کے آئی ہوں چھوار ماہ لے کے آئی ہوں آپ کھائیں کھانے ski ڈینشن للی کھانا بھی باد دیتا نیتے ہوں وجہو اس پہ سموسے آپ کے مل جاتے ہیں لیکن جو ٹیٹ پاکستان میں kenwirوں بی آئی آمد وہbei چیزوں بن نہیں ہیں پاکستانی ڈیسٹورنگ بھی ہے انڈین ڈیسٹورنن کے بھی بھی ہے لیکن ٹیٹ کو وہ پاکستان میں کھاتے تھے نا وہ ٹیسٹ ہی لیا گیا پتے نہیں میٹھی کا حساب ہوتا ہے پانی کا صاحب ہوتا ہے ٹیسٹ میں فرق ہے چاہے پاکستانی ریسٹورنٹس لے تو تب بھی ٹیسٹ کا فرق اچھا فرینڈ میں نا کیمے کو نا تھوڑا سا نا مطلب پکا کے سمجھ لیں کہ ہوں بال کے سمجھ لگے چلی گی تھی لسن اور پیاز کے ساتھ نے اس کو تھوڑا سا میں نے بال لیا تھا تو خود میں چلی گی تھی شاپنگ کرنے تو آئی ہوں تو میں اس کو تھوڑا سا بونے باننے لگی ہوں تماماٹر اور ادرک وغیرہ ہاری میچے ڈال کے اس کو بون لیتی ہوں اچھا جب بھی میں یہ چکن وغیرہ گوشت یا کیمہ وغیرہ بناتی ہوں تو میری ہسپین کو ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مطلب میں ڈاکٹر سہر چاولہ ہیں فیس بک پہ آتی ہیں یوٹیوب پہ بھی اگن کا چینل لیکن میں فیس بک پہ ان کو دیکھتی ہوں ڈاکٹر سہر چاولہ مطلب بتاتی رہتی ہیں کہ کھانے کو زیادہ مت بونو ایسے پکاو ایسے پکاو مطلب اس کے سارے ویٹامان اس کے پوروٹین آپ کے اندر جائیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں تو میری ہسپین کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ بونے گی نہیں ہم پاکستانی ہوگا میں تو آپ کو پیسی ویڈیو میں بتا چکی ہوں ہم پاکستانی زیادہ جو کھانے کھاتے ہیں بون بون کے کھاتے ہیں جو ویٹامان پوروٹینز ہوتے ہیں سب کو جلا جلون کو ستیا کہتے ہیں ناس کر دیتے ہیں تو وہ ڈاکٹر سہر چاولہ یہی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کھانوں کو زیادہ مت بونو اتنا مت بونو گئی میں کہ ان کے پوروٹینز وغیرہ جل کے راگ راگ کہہ سکتے ہیں کم پکاؤ کھانے کو کم بونو آئل میں یہ ڈاکٹر سہر چاولہ کہتے ہیں ہر ڈاکٹر کہتے ہیں لیکن میں ان کو وضاف حالو کرتے ہوں تو میرے ہسے بین کو جب بھی میں چیز پکاؤ گوشت وغیرہ تنے بڑا ہوتا ہے جہاں میں نے آلو پہ ڈال دی ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ کم بونے گی آئل کم ڈالے گی ڈاکٹر تو میں کرتی ویسے ایسے ہی ہوں لیکن میرے ہسے بین کو اس طرح کھانے نہیں پسند تو پھر مجبورا وہ خود آ جاتے ہیں جب بھی میں کیمہ بونوں بونوں آپ دیکھتے ہوں کہ ہنڈون کا نظر آتا ہوگا چاہے گوشت ہو چاہے ابھی بھی وہ بونے آگئے ہیں جائے گوشت ہو نا وہ خود آگے بون لیتے ہیں ہنڈ پہ آتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم نے شروع سے ایسے کھانے کھائیں ہیں بھونے ہوئے آئل میں بھون بھون کے ہمیں عادت ہے اس طرح کی کھانے کی تو پھر وہ عادت نہیں چھوڑتی میں کہتے ہوں کہ نہیں چھوڑتی تو اس وجہ سے وہ مجھے آ جاتے ہیں اور مجھے دیکھتے رہتے ہیں کہتے ہیں نہیں تھوڑا سا عیل ڈالنا سے اتنا بھوننا دہی مگرد ہی تو میں بھی ڈالتی ہوں دہی مگردہ ڈالنا تو وہ بھی دیکھا خود آگئے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق کرنے تو مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر کی بات ماننی چاہیے انہوں نے سرچ کی ہوتی ہے تو باقی جو کنٹریز کے بندے ہیں جیسے چائنا کے عربی ہوگئے انگریز ہوگئے وہ پتہ کھانے کو اتنا بھونتے نہیں ہیں اور ہماروں پاکستانیوں کا اپنا ہی ٹیسٹ ہے بس یہ شروع سے جیسے کہتے ہیں روائت ہے ہماری تو ہم اس طرح کھانے کھاتے ہیں دیکھیں اتنا زیادہ آئل میں نماز پڑھنے گئے تھی پیچھے سے انہوں نے اتنا زیادہ آئل ڈال دیا اتنا آئل بھی تمہارے صحت کے لئے اچھا نہیں ہے نا میں جتنا بھی آئل ہے یہ سارا ریموو کروں گی تو بھی کھاؤں گی ہاں تو پرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سکرائب کر دیں ٹینک یو سو مچ دا حافظ ٹک کیر بائی